دنیا میں کئی ایسے کھانے کی چیزیں مجود ہیں جو اتنی مہنگی ہیں کہ اس کو صرف امیر ترین لوگ ہی خرید کر کھا سکتے ہیں ناظرین آج آپ کو ایسی ہی کھانے کی چیزیں بتائیں گے جو اتنی مہنگی ہیں کہ عام بندہ ان کو کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہیش ٹی وی میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں ہیش ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام نیو اپ ڈیٹس آپ تک آسانی سے پہن جائیں پہلی نظر میں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس چکن کو کسی نے پینٹ کیا ہے یا پھر پکاتے وقت باورچی نے اس کو کالے تیل میں پکایا ہے لیکن چکن کی یہ قسم پوری طرح سے کالی ہوتی ہے دوسرے کالے رنگ کے پرندوں کے برعص ایم سمانی نہ صرف بھار سے بلکہ اندر سے بھی کالی ہوتی ہے اس کا گوشت ہڈیاں اور اندرونی ازا بھی کالے ہوتے ہیں اگر کچھ کالا نہیں ہوتا تو وہ ہے صرف اس کا خون چکن کی یہ نسل زیادہ تر صرف انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے ایک ایم سمانی چکن کی قیمت دھائی ہزار ڈالر ریکارڈ کی جا چکی ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا دھائی ہزار ڈالر یعنی تین لاکھ اسی ہزار رپیوں کی صرف ایک مرگی اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ صرف امیر لوگ ہی اس مرگی کی نسل کو کھا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایم سمانی دوسری چکن کے مقابلے میں بہت آہستہ بڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان میں زیادہ صحت کے فائدے پائے جاتے ہیں نمبر سکس جائنٹ بلو فنڈ ڈونا دو سو اسی کلو گرام کی مچھلی صرف جپان کی مچھلی مارکٹ میں ہی نلام ہوتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ بلو فنڈ ڈونا سال میں صرف ایک ہی بار پکنے کے لیے آتی ہے جنوری 2019 میں یہ دیو کامت بلو فنڈ 3.1 ملین ڈالر میں نلام ہوئی 31 لاکھ ڈالر یعنی 48 کروڑ روپیوں میں اور اس کو خریدنے والا شخص کیوشی کی مورا تھا جو اس مچھلی سے ایک خاص جیپنیس ڈش سوشی تیار کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے ریسٹورنڈ میں سوشی عام مچھلی سے بھی تیار کی جاتی ہے لیکن جس میں جائنٹ بلو فنڈ ٹونا کا گوشت ہوتا ہے اس کی قیمت چالیس گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی قیمت کتنی زیادہ اس لیے نہیں کہ اتنی بڑی مچھلی کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے بلکہ مچھلی کی یہ قسم اتنی غزائیہ سے بھرپور ہوتی ہے اور ایسی مچھلی کو ڈھونڈنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے نمبر 5 ٹینسو کے وارٹر میلن کیا واقعی تربوس صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں جی ہاں یہ تربوس خریدنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو کہ تربوس کی ایک قسم جس کو ٹینسو کے وارٹر میلن کہا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں صرف اور صرف ہکائیدو آئیلینڈ میں ہی کاش کیا جاتا ہے جن خوش نصیب لوگوں کو یہ خاص تربوس دیکھنے کا موقع ملا ہے ان کے مطابق ٹینسو کے عام تربوس سے زیادہ میٹھا اور زیادہ کرنچی ہوتا ہے جیپنیز مارکٹ میں ٹینسو کے وارٹر میلن کا ایک چھوٹا دانہ دھائی سو ڈالر میں ملتا ہے لیکن عالی میار کا ایک دانہ سات لاکھ روپے میں نلام ہوتا ہے جو اس تربوس کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین تربوس بنا دیتا ہے اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ ٹینسو کے وارٹر میلن صرف امیر لوگ ہی کھانا آفورڈ کر سکتے ہیں نمبر فور مرسو ٹاکی مشروم مرسو ٹاکی جو کہ ایک جیپنیز ورڈ ہے اسے انگلیش میں پائن مشروم کہا جاتا ہے یہ مشروم اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے یہ کورین جاپانی اور چائنیز ڈیشیز میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ مرسو ٹاکی مشروم کی کاشت کاری کرنا بہت آسان ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو ڈونڈا جائے اور یہی وہ کام ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرسو ٹاکی مشروم صرف ایسے جنگلات میں ہوتے ہیں جو ایک خاص مقدار تک گھنے ہو یہ مشروم جنگلی جھاڑیوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کئی جانور یہ مشروم شوک سے کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے اور قیمت آسمان پر مرسو ٹاکی مشروم کی قیمت ایک ہزار ڈالر فی کیجی ہوتی ہے اور یہ سال میں ایک ہزار کیجی ہی کاشت کیے جاتے ہیں نمبر تھری کوپی لوویک کافی اگر آپ کوپی کے ماہر ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کوپی کا ٹیسٹ اس کے بنانے کے طریقے پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن پھر بھی ہر کوئی کوپی لوویک کافی نہیں پی سکتا اس کی پہلی وجہ ہے اس کی قیمت کوپی لوویک کافی کی قیمت سیون ہنڈر ڈالر فی کیجی یا ایک لاکھ دس ہزار روپے فی کیجی ہوتی ہے جو عام کوپی کے مقابلے میں کہی زیادہ ہے اور دوسری وجہ جان کر آپ میں سے کئی لوگ امیر ہونے کی باوجود بھی یہ کافی پینا پسند نہیں کریں گے اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ کافی پہلے ایک خاص جانور کھاتا ہے جس کو ایشین پام سویٹ کہا جاتا ہے اور پھر جب وہ کافی اس جانور میں سے باہر آتی ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے اور دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اس پورے عمل میں دو ہفتے لگتے ہیں اور کئی ہزار ڈالر بھی ان کا کہنا ہے کہ جب کافی بینز اس جانور کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے تو کافی کے پروٹینز مرتب ٹوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کافی میں مجود کرواہٹ ختم ہو جاتی ہے کافی کے شکین یہ منفرد کافی چکھنے کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں نمبر ٹو ڈونکی چیز پنیر تو ہم سب نے کھایا ہے کوئی پنیر بھیانس کے دودھ سے بنتا ہے تو کوئی بکری کے دودھ سے لیکن کبھی آپ نے گدے کے دودھ سے بنائے گئے پنیر کا سنا ہے گدے سے جڑی تو کوئی بھی چیز ہم کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن ممالک میں ڈونکی چیز بنتا ہے وہ کوئی سستہ نہیں ہوتا اس نایاب چیز کا نام بیلکن ڈونکی ملک چیز ہے جو پوری دنیا میں صرف اور صرف سلوبرٹینٹ میں بنایا جاتا ہے اور یہ ایک ہزار ڈالر فی کیجی یا ڈیرھ لاکھ روپے فی کیجی کا فروخت ہوتا ہے زیادہ تر چیز شوگر پیشنٹ استعمال کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو کھانے کے بہت شکین ہوں اور پیسے بھی ان کے پاس بہت ہوں ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈونکی چیز مختلف بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتی ہے نمبر ون بنوٹ پٹیٹو آلو کی یہ قسم جو صرف امیر لوگ ہی کھانا پرداش کر سکتے ہیں پوری دنیا میں صرف فرانس کے ایک جزیرے نور میٹیر میں حیات ہوتے ہیں اس آلو کا منفرد ذائقہ اس کی مانگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے حتیٰ کہ اس جزیرے پر پانچ ہزار اکڑ زمین موجود ہے جہاں یہ آلو کاش کیا جا سکتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر صرف پانچ سو اکڑ میں ہی آلو کاش کیا جاتا ہے جو کہ بیج ہونے سے لے کر کٹائی تک تمام کام ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی مشینری استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آلو انتہائی نازک ہوتا ہے جو ذرا سے جھٹکے میں ہی ٹوٹ سکتا ہے آلو آج بھی 850 ڈالر فی کیجی یا 130,000 روپے فی کیجی کے حساب سے بکھتا ہے جو صرف شوکین اور پیسے والے لوگ ہی خرید سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید حوصلہ افسائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ